دنیا امید کر رہی تھی کہ اسرائیل رفاہ پہ حملے روک دے گا لیکن حیرانی کے بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے این ایس اے نے ڈنکے کے چوٹ پر کہا ہے کہ اسرائیل اگلے سات مہینے تک گازہ میں بھیشن حملے کرتا رہے گا آپ اسرائیل کی کھونی جنگ کا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے مصر کے بورڈر سے سٹے بوفر زون میں حملہ کر کے حماس کے درجنوں لڑا کے مار دئیے سات مہینے اور چلے گی جنگ مارے پندرہ ہزار حماس لڑا کے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو اعلان کرنا پڑا ہے کہ ابھی غازہ ید سات مہینے اور چلے گا کیا دو سو چالیز دن کی جنگ کے بعد اسرائیل حماس کو ہرا نہیں پایا ہے کیا اسرائیل کے دعوے جھوٹے ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ ادھری غازہ دکشنی غازہ کے رفا خان یونس میں اسرائیلی سینہ کا کنٹرول ہے حقیقت میں حماس آج بھی رفا میں اسرائیلی سینہ کو کڑی ٹکر دے رہا ہے دعووں کے مطابق پچھلے 72 گھنٹوں میں اسرائیل کے کم سے کم آٹھ سینک مارے گئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کو کہنا پڑا ہے کہ لگ بھگ آٹھ مہینے سے چل رہا غازہ ید اگلے سات مہینے اور چل سکتا ہے یعنی سال دوہزار چوبیس کے ان تک غازہ میں اسی طرح سے اسرائیلی سینہ بھیشن حملے کر دی رہے گی ذرا دیکھئے اسرائیل کے ان ایسے نے کیا کہا ہے اسرائیل کے راشتری سرکشہ سلاکار تزاچی ہینک بھی نے کہا کہ ہمارے ید منتری منڈل نے دوہزار چوبیس کو لڑائی کا برش گھوشت کیا ہے اسرائیل کے ان ایسے ہینک بھی نے کہا کہ مئی دوہزار چوبیس کا پانچ ماں مہینہ ہے اس کا ارث ہے کہ ہماس کے سینہ اور سرکاری کشمتاؤں کو نشٹ کرنے کے لیے ہمیں ساتھ اور مہینے ید کرنا پڑھ سکتا ہے اسرائیل کے ان ایسے کا صاف کہنا ہے کہ ہماس کو کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑا جائے چاہے سال دوہزار چوبیس کے اند تک ید کیوں نہ کرنا پڑے חשוב לי מאוד שאתם תבינו שאתם נלחמים במלחמה הכי צודקת שמדינת ישראל ניהלה אי פעם מי שעכשיו מנסה לתקוף אותנו דרך כל מיני בתי دین בינלאומی זה רוצחים שערגו ילדים ואנשו נשים וחטפו זקינים שחלק מהם ניצולה שואה ומחזיקים אותם بے آزا لخین ہماس کو جڑ سے مٹانے کی قسم کھائے بیٹھے اسرائیل نے غازہ پٹی رفا خان یونس پر زبردست طریقے سے بمباری کی ہے اسرائیل کے پھونی حملے سے ہماس بری طرح سے باکھلا گیا ہے ہماس پولے پیورو کے صدس سے اوسامہ حمدان نے بتایا تھا کہ 7 اکٹوبر سے لے کر 6 نومبر 2023 تک غازہ پر 35,000 ٹن وزکوٹکوں سے بھر بم گرائے گئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماس کو مٹانے کے لیے اسرائیل کو کتنی بھاری قیمت چھپانی پڑ رہی ہے 6 مائی 2024 سے دکشنی غازہ کے شہر رفا میں اسرائیلی سینہ نے حملے شروع کیے ہیں رفا میں ہی لگ بھگ 25 دن سے زیادہ کی بھیشن جنگ میں اسرائیل کی آئیڈی ایف نے ہماس کے 200 ٹھکانوں پر حبائی حملے کی اسرائیل کی آئیڈی ایف نے دعبہ کیا ہے کہ اس کے سینکوں نے مرکابہ ٹینک اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ رفا میں گراؤنڈ آپریشن کیے ہیں جو سفل رہے ہیں آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس آپریشن میں 50 سے زیادہ ہماس لڑا کے پوروی رفا میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ ہماس کی درجنوں سورنگوں کو دباہ کر دیا گیا ہے دعبہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 24 دھنٹے میں ہماس کی 20 سورنگوں کو اسرائیلی سینہ نے دباہ کر دیا ہے اسرائیل نے بھیشن حملوں کی وجہ سے رفا سے آٹھ لاکھ فلسطینی بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں موسیقی ادھر اسرائیل نے غازہ جنگ پر کئی بڑے دعوے کیے ہیں ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیلی سینکوں نے 30,000 ہماس لڑاکوں میں سے 15,000 لڑاکوں کو مار ڈالا ہے اور مصر سے 60 بورڈر پر ہماس کو کیسے چاروں طرف سکھی رہا ہے پہلے دیکھئے ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیل نے کس طرح سے مارا ہے 7 اکٹوبر کو ہماس کے حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے سب سے پہلے اتری غازہ میں ہماس کے گھڑ میں سیدھا حملہ کیا اسرائیل نے ہماس کے خلاف مرکابا ٹینگ ناحل بریگٹ کو جم کر استعمال کیا ہے اس وقت مہد 7 دن میں ہماس کے 2000 سے زیادہ ہماس لڑاکیں مارے گئے تھے اس کے بعد اتری غازہ سے لدبھک 20 لاکھ فلسطینیوں کو دکھنی غازہ کی طرف بھاگنا پڑا تھا جن کی آڑ میں ہماس لڑاکیں بھی دکھنی غازہ میں پہنچ گئے تھے اور کئی سرکاری امارتوں اور اسپطالوں میں اڑے بنا لیے تھے لیکن اسرائیلی سینہ نے خان یونوس جبالیا کیم پر اتنے بھی شانہم لے کیے کہ ہماس کو رفا کی طرف بھاگنا پڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے کی جنگ میں اسرائیلی سینہ نے 15000 ہماس لڑاکیں مار ڈالے ہیں جبکہ کچھ ہماس لڑاکوں کی دادہ 30000 بتائی جا رہی ہے یعنی ابھی بھی اسرائیل کی آئیڈیا 15000 ہماس لڑاکوں کو اور مارے کی لیکن دکھت یہ ہے کہ ہماس کو مارنے کے چکر میں فلسطینی بہت بڑی سنکھیا میں مارے جا رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے سات مہینے تک کیا ہماس اسرائیلی حملوں کے سامنے ٹک پاتا ہے یا پھر اسرائیل کو غازہ جنگ سال 2025 میں بھی لاردی پریکی